بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو نیشنل بینکہ پاکستان کے جانب سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے ایسے تمام پاکستانی جن کا تعلق تنخواہ در طبقی سے ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا پھر آپ پریویٹ ملازم ہیں تو آپ نیشنل بینکہ پاکستان سے ایک لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں یہ کرزہ دوستو آپ کو بغیر کسی زمانت اور سیکیورٹی کے دیا جائے گا صرف تین دن کے اندر اندر آپ یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اس بڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ نیشنل بینک سے کرزہ لیں گے تو آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی اگر آپ دو لاکھ روپے کرزہ لیں گے پھر آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی اگر آپ پانچ لاکھ کرزہ لیں گے پھر آپ کی مہانہ کس کتنی بنے گی اگر آپ دس لاکھ یا پندرہ لاکھ کرزہ لیں گے تو پھر آپ کے مہانہ کس کتنی بنے گی یہ ساری تفصیلات اس بڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں بڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو دو تین چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹن ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں نمبر وان پہ دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے زیادہ سے زیادہ جو آپ نیشنل بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں وہ ہے تین ملین یعنی تیس لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں یہ کرزہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کا تعلق تنخواہ در طبقے سے ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں آپ پاکستان کے کسی بھی سرکاری دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں تب بھی آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان آرمی میں جوب کرتے ہیں تب بھی آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹ سکٹر کے اندرے کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو تب بھی آپ تیس لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اپنے ڈیمانڈ ہے آپ کو دو لاکھ ضرورت ہے چار لاکھ پانچ لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ جتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق کرزہ لے سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ کرزہ مہانہ کسٹوں کے اوپر دیا جائے گا جتنے بھی کرزے کے آپ کو ضرورت ہے آپ نیشنل بینک سے کرزہ لے لیں اس کے بعد آپ نے مہانہ کس کے ساتھ کرزے کو واپس کرنا ہوگا نیشنل بینک کو اس کے بعد دوستو جتنا بھی آپ کرزہ لیں گے آپ نے فکس بیس فیصد تک مرکب پی کرنا ہوگا پہلے یہ جو مرکب تھا یہ تقریباً پچیس فیصد تک تھا اب اس کو کم کر دیا گیا ہے نیشنل بینک کے جانب سے بیس فیصد فکس ہر سال آپ نے سود پی کرنا ہوگا مرکب پی کرنا ہوگا نیشنل بینک کو تو دوستو جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے اٹھالیس مہینے یعنی چار سال کے اندر اندر آپ نے مہانہ کس کے ساتھ سارے پیسے واپس کرنے ہوں گے تو اٹھالیس مہینے کی قسطوں کے اوپر آپ کو یہ کرزہ مل جائے گا اب میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کی مہانہ کس کتنی بنیں گی مثال کے طور پر بہت سے سرکاری ملازم ہے جو کہ دو لاکھ روپے کرزہ لینا چاہتی ہیں تو اگر آپ دو لاکھ روپے کرزہ لیں گے تو پھر آپ کے مہانہ کس کتنی بنیں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ دوستو دو لاکھ روپے کرزہ لیں گے چار سال کے لیے تو آپ کے مہانہ کس بنیں گی چھ ہزار چھاسی روپے تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلو انہوں نے بیچ میں سود بھی شامل کیا بیس فیسے تو اگر آپ دو لاکھ روپے کرزہ لیں گے چھ ہزار آپ کی ٹوٹل جو ہے مہانہ کس بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو سو اگر آپ پانچ لاکھ روپے کرزہ لیں گے نیشنل بینک سے چار سال کے لیے تو آپ کے مہانہ کس بنیں گی پندرہ ہزار دو سو پندرہ روپے ٹھیک ہے اس کے بعد دو سو اگر آپ نیشنل بینک سے کرزہ لیں گے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دس لاکھ روپے تک تو پھر آپ کے مہانہ کس کتنی بنیں گی اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے مہانہ کس بنے گی جی تیس ہزار چار سو تیس روپے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگر آپ کرزہ لیں گے بیس لاکھ روپے تک پھر آپ کے مہانہ کس کتنی بنے گی یہاں پر بھی سکتی ہیں جی ساٹھ ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے تو دوستو میں نے آپ کو کلکولیشن کر کے بتا دیئے نیشنل بینک سے اگر آپ سیلیری لون حاصل کرتے ہیں تو کلکولیشن کے تحت آپ کے مہانہ کس کتنی بنتی ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیئے اب بہت ہی امپورٹڈ چیز میں ایک اور آپ کا بتانے والا ہوں جیسا کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا ہے نیشنل بینک جو ہے یہ آپ کو بغیر کسی زمانت اور سیکیورٹی کے کرزہ دیتا ہے یہاں پہ کلیرلی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ سے کسی قسم کی زمانت اور سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی یہاں پہ ایڈمنٹائزمنٹ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں اس کو پر بینوں نے کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کسی زمانت کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے اس بینک کے کرزہ دینے کی اگر آپ اس شرط کو پورا کریں گے تو پھر آپ نیشنل بینک سے کرزہ لے سکتے ہیں آپ کا سیلری اکاؤنٹ جو ہے وہ نیشنل بینک میں ہونا چاہیے اگر آپ کا سیلری اکاؤنٹ نیشنل بینک میں نہیں بنا ہوا تو پہلے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اگر آپ کی جو مہانہ تنخواہ ہے وہ نیشنل بینک میں آتی ہر مہینے تو آپ جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں نیشنل بینک سے ٹھیک ہے تو جب آپ کرزے کے لیے اپلائی کریں گے جب آپ کا کرزہ منظور ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کے نیشنل بینک کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ ایو ٹی ایم کے ذریعے یا پھر چیک بوک کے ذریعے نکلوا سکیں گے ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کا نیشنل بینک میں بینک اکاؤنٹ موجود نہیں ہے سیلری اکاؤنٹ تو آپ اپنا جو ہے سیلری اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اس کا بہت ہی سمبل طریقہ کار ہے آپ نے نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں چلے جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے جی میں سیلری اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں تو وہ آپ سے دو چیزیں مانگیں گے اے تو شناختی کارڈ کی کوپی آپ سے لی جائے گی دوسرا پروف آف انکم آپ سے پوچھا جائے گا یعنی آپ کو کہا جائے گا کہ جس کمپنی کے اندر آپ جوب کرتے ہیں وہاں سے آپ امپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں یا پھر سیلری سلپ اورجنل سیلری سلپ ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لے کر آئیں گے سیلری سلپ یا پھر امپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ اور اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کوپی تو آپ کو جو ہے آپ کا جو سیلری اکونٹ اوپن کر کے دے دیا جائے گا اس کے بعد آپ کی ہر مہینے جو ہے تنخواہ جو ہے وہ آپ کے بینک اکونٹ میں آنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ مکمل پروسس ہے جو کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو نیشنل بین کے جانب سے بہت بڑے جو اپ ڈیٹ آئی تھی وہ یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے پہلے جو مارک اپ تھا وہ کافی زیادہ آپ سے چارج کیا جاتا تھا اب بھی مارک اپ جو ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ایڈوانٹائزمنٹ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے مارک اپ اٹھارہ فیصد لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایڈوانٹائزمنٹ کافی پرانی ہے تقریباً یہ پانچ سال سے میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں چار پانچ سال سے اٹھارہ فیصد لکھا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ جو انہوں نے کالکولیشن کو آپشن دیا یہاں پہ بیس فیصد فکس مارک اپ یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے جی ادھر اٹھارہ فیصد لکھا ہوا ہے ادھر بیس فیصد لکھا ہوا ہے تو دوست میں میں تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں دو سال تین سال پیچھے تو وہاں پہ آپ کو پچیس فیصد تک مارک اپ لیا جاتا تھا اگر آپ ایچ بیل بینک کے طرف جائیں تو ایچ بیل بینک ابھی بھی تقریباً تیتی سے پینتیس فیصد تک آپ سے جو ہے سود لے رہا ہے مارک اپ لے رہا ہے سیلری لون اگر آپ لیتے ہیں ایچ بیل بینک سے تو ٹھیک ہے تو اس طرح نیشنل بینک جو ہے بقدر دوسرے بینک سے آپ سے کم مارک مارک اپ چارج کرتا ہے ابھی جو مارک اپ ہے وہ بیس فیصد فکس کر دیا گیا ٹھیک ہے اٹھارہ فیصد نہیں ہے بیس فیصد ہے میں نے اس کو کنفرم کر لیا ہے اگر آپ بھی ایک ارزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیشنل بینک میں جا کے اس کو پوچھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ٹھیک ہے دوبارہ سے تو دوسرے ساری تفصیلات سے میں نے آپ کو اگاہ کر دیا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید تفصیلات کے لئے لنک منیچر ڈسرپشن کے اندر اٹھ کر رہا ہوں آپ اس کو اپن کر کے یہاں کے تمام طرح تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں